واشنگٹن پوسٹ نے گزشتہ سال امریکی خفیہ جنسیوں کے جانب سے لیگ کی گئی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان میں امریکی شکست سوویت یونین کی شکست سے بھی بدتر ہے گویا طالبان نے امریکہ کو نہیں بلکہ آدھی دنیا کو شکست دی تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ جہاں جاتا ہے تباہ کاریاں ساتھ لاتا ہیں نفرت ان کا بزنس ہے اور اسی نفرت کی وجہ سے وہ سالانہ کھربون ڈالرز بٹورتے ہیں جس کی مثال وہ جنگیں ہیں جو امریکی سرپرستی میں گزشتہ ایک صدی سے لڑی جا رہی ہیں برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ کے مطابق طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو روکنے کے لیے وار لارڈز میدان میں اتر چکے ہیں افغان جنگ جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے طالبان مخالف اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا افغانستان میں قتل و غارت گری اور خانہ جنگی پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے بھی تباہ کنے سعودی عرق ترکی ایران اور سینٹرل ایشیا کے موالک کا کردار کیا ہوگا اسلام علیکم ناظرین افغانستان میں نکارہ بجنے کو ہے کابل انتظامیہ کا اقتدار اور اختیار دھوپ میں پڑی برف کی طرح تیزی سے پگل رہا ہے یہ آنڈھیوں کی زد میں ٹمٹ ماتے چراخ کی مانند ہے جو کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے دنیا کی جدید ترین اور طاقتور ترین ہتھیاروں سے لیس امریکی اور اس کی اتحادی فواج بیس سال کی خاک چھاننے کے بعد ظلیل و رسوہ ہو کر بھاگنے میں مصروف ہیں مشہور زمانہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے گزشتہ سال امریکی خفی ایجنسیوں کی جانب سے لیگ کی گئی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان میں امریکی شکست سوویت یونین کی شکست سے بھی بدتر ہے اخبار کے مطابق افغانستان کی روس سے دس سالہ جنگ میں سوویت یونین کا مقابلہ تقریباً آدھی دنیا سے تھا کیونکہ شرق سے لے کر غرب تک تقریباً تمام اسلامی ممالک نیٹر ممالک حتیٰ کہ چین بھی امریکہ کی پشت پر کھڑا تھا سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے سی آئی اے نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی پروکسی جنگ آپریشن سائیکلون لڑی سوویت یونین جنگ کا وزن برداشت نہ کر سکی اور افغانوں کی شجاعت کے باعث زمین بوس ہو گئی لیکن امریکی سرپرستی میں لڑے جانے والی اس جنگ نے دنیا کے امن کو تہہ و بالا تو کر ڈالا اخبار کے مطابق یہ امریکی اخبار کا تجزیہ ہے امریکی اخبار کے مطابق امریکی شکست اس حوالے سے تاریخی ہے کہ اس جنگ میں تقریباً آدھی دنیا امریکہ کی امرکاب ہے دنیا کے تقریباً تمام مسلم موالک امریکی سامراج کی پشت پر ہیں تمام نیٹر موالک امریکی سرپرستی میں یکسو ہیں چین اور روس افغانستان کو پروکسی جنگوں کا اکھاڑا بنانے یا امریکی ویتنام بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے سوویت یونین کی جنگی مشینری امریکی جنگی مشینری کا اشرے اشیر بھی نہیں کون سے اتھیار امریکی اور اتحادیوں نے افغانستان میں نہیں آزمائے لیکن شکست پھر بھی ان کا مقدر ٹھہری گویا طالبان نے امریکہ کو نہیں بلکہ آدھی دنیا کو شکست دی ہے ناظرین یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جہاں امریکی جاتے ہیں وہاں تباہی بربادی کی داستانے رقم کرتے ہیں یہ افغانستان میں تعمیر نو کے بہانے آئے لیکن بیس سالوں میں کربون ڈالر خرچ کرنے کے باوجود ایک ایسی حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے جس کی ریٹ کم از کم کابل تک ہی مستحقم ہو خود امریکی پولیسی ساز اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ طالبان چند گھنٹوں میں کابل کا مکمل کنٹرول سنبھال سکتے ہیں گویا دنیا کی اقلوتی سوپر پاور طالبان کے آگے سر نگو ہو چکی ہے ناظرین میں نے بارہا اپنے تحقیق پر مبنی پروگرامز میں خبردار کیا تھا کہ امریکہ فیزیکلی تو افغانستان سے نکل جائے گا اور کہ نکل رہا ہے لیکن ان کا آسیب پوری قوت سے موجود ہے جی ہاں امریکی آسیب موجود ہے تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ جہاں جاتا ہے تباہ کاریاں ساتھ لاتا ہے ان کی سرشت میں تباہی و بربادی پھیلانا ہمیشہ سے موجود ہے آمان ان کے ڈکشنی میں موجود نہیں یہ امن کے نام سے نفرت کرتے ہیں ان کے لئے امن وہیہ موت کا دوسرا نام ہے دنیا میں قتل و غارت گری اور بربادی پھیلانا ان کا محبوب مشغلہ ہے نفرت ان کا بزنس ہے اور اسی نفرت کی وجہ سے وہ سالانہ کربون ڈالرز بٹورتے ہیں جس کی مثال وہ جنگیں ہیں جو امریکی سرپرستی میں گزشتہ ایک صدی سے لڑی جا رہی ہیں چونکہ ان کے موں کو انسانی خون لگا ہے اس لئے یہ انسانوں کا قتل عام ان کے لئے معمول کا کھیل ہے بلکل ویسے ہی جیسے ان کا بغل بچہ اسرائیل فلسطینیوں کا خون کر رہا ہے بلا شبہ یہ یہودی سہوکار ہی ہیں جو امریکہ پر قابض ہیں اور دنیا کے امن کو تحس نحس کرنے میں مصروف ہیں ناظرین میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اور کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ وہ خبریں ہیں جو تواتر سے بیندل اقوامی میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ سینٹرل ایشیا میں اڈے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ تخریب کاری کا لاب متناہی سلسلہ جاری رہے ظاہر ہے امریکہ سینٹرل ایشیا میں چین کی طرح مصنوعات فروخت کرنے برج بیلڈنگ اور انفرسٹرکچر قائم کرنے سے تو رہے کیونکہ یہ کام تو سیریس ان کے ڈی اینے میں ہی نہیں وہ تو صرف بربادی پھیلانے کے سپیشلسٹ ہیں دوسری جانب یہ خبریں بھی زبان زدہ عام ہیں کہ امریکہ بگرام ائر بیس ترکی کے حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ تالیبان کے جانب سے ممکنہ ٹیک آور کو روکا جا سکے سوال یہ ہے کیا ترک ایسی ہماکت کریں گے یہ تو وقت بتائے گا لیکن تالیبان نے پہلے ہی ترکوں کو خبردار کیا ہے کہ ایسی غلطی کا سوچنا بھی مت ناظرین جو سب سے تشویشناک بات ہے وہ ہے امریکہ کا پاکستان میں فوجی اڈا قائم کرنے پر اسرار ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اقتصادی حالت خوفناک حد تک کمزور ہے ہمارا معاشی نظام مکمل طور پر آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہے ہمارے اوپر ایف ای ٹی ایف کی تلوار بھی لٹک رہی ہے ہماری معیشت بیندل اقوامی امداد اور کرزوں پر چل رہی ہے دوسری طرف یورپی یونین انسانی حقوق کی آڑ میں پاکستان کا بازو مرودنے کی دھمکیاں دے رہی ہے اندرونی طور پر ہم بدترین سیاسی پولارائزیشن کا شکار ہو چکے ہیں اقتصادی بدحالی نے ہمارے بیندل اقوامی ایم ایمیج کو بری طرح کمزور کیا ہے ظاہر ہے جب معاشی خودمختاری گروی رکھی جائے تو ایسے میں بلیک میلنگ کا شکار ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہماری ریاست اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کرتی ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن یہ تیہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلتے وقت خطے کو بالخصوص پاکستان کو تباہی سے دوچار کرنا چاہتا ہے ناظرین ایک اور تشویش ناک خبر یہ ہے کہ امریکہ کے بظاہر تو فیلی ملک سمجھے جانے والے کچھ عرب ممالک بھی پاکستان پر امریکہ کو اڈے دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور طالبان نے ترکی کی طرح پاکستان کو بھی دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ امریکیوں کو اڈے دینا سراسر خسارے کا سعودہ ہوگا ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی اور اتحادی فوجیوں کا انخلاق تیزی سے جاری ہے لیکن ملٹی ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ انخلاق مکمل ہونے کے بعد کیا ہوگا دوسرے لفظوں میں کیا غیر ملکی افواج کے انخلاق کے بعد ایک مرتبہ پھر افغان سرزمین خدا نہ خواستہ خون سے رنگین تو نہیں ہوگی بلا شبہ جی سرزمین گزشتہ چار دہائیوں سے خون میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس کے اثرات سے خطے کے ممالک بھی محفوظ نہیں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قطر میں جاری مذاکرات کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا اب اگر پوسٹ امریکہ سیناریو واضح نہیں ہوا تو خاکم بدہن سیول وار کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ کوئی بھی پارٹی ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ طالبان تیزی سے کابل کے گرد گہرہ تنگ کرنے میں مصروف ہیں مختلف صوبوں اور اضلاع میں یا تو افغان پولیس اور فوج طالبان کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں یا پھر محفوظ پناہ گہیں ڈھونڈنے میں مصروف ہیں مضاہمت کی لاحاصل کوشش کرنے والے امریکی آلائکار نکمیں اجل بن رہے ہیں عالمی خبر رسائے دارے رائٹرز نے افغان حکومت کے ایک آلہ افسر کے بیان کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ افغانستان کے کل چونتی صوبوں میں سے اس وقت چھبیس صوبوں میں شدید لڑائی جاری ہے طالبان تیزی سے افغان اور امریکی فوجیوں کو روندتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بدخشان کوست اور پکیتہ صوبوں کی سیکڑوں چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور مضاہمت کرنے والے بیسیوں فوجی مارے گئے جبکہ بڑی تعداد میں فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے یا ان کے ساتھ مل گئے ہیں طالبان نے چار ٹینک درجنوں فوجی گاڑیاں اور بھاری اسلا قبضے میں لے لیا ہے صوبہ میدان میں بھی طالبان نے ایک ہیلیکوپٹر اور کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ فوجی رسط پہنچانے والے ایک ہیلیکوپٹر کو نشانہ بنایا گیا جو سائدہ کے علاقے میں گرکٹ تباہ ہو گیا اور ہیلیکوپٹر پر سوار تمام اہلکار جہنم رسید ہو گئے ناظرین یہ بات تو تہہ ہے کہ افغانستان کے تمام متحارب دھڑے کسی انٹرا افغان معاہدے یا وسیل بنیاد ابوری حکومت پر اب پر امن انداز سے آمادہ نہیں ہوں گے اگر ایسا ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا بیندل افغان مذاکرات اب تک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان بجا طور پر خود کو افغانستان کا حقیقی سٹیک ہولڈر اور اشرف غنی حکومت کو کٹ پتلی حکومت تصور کرتے ہیں ان کا بنیادی مطالبہ افغان سرزمین سے غیر ملکی افواج کا انخلا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کابیس افواج وہاں سے نکل کر افغانوں کو اپنا سیاستی مستقبل خود تہہ کرنے دیں جبکہ دوہ مذاکرات کے بعد کچھ عرصے تک امریکہ کسی ابوری حکومت کے قیام کا اندیا دیتا رہا لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہوگا ناظرین یہ حقیقت ہے کہ افغانستان میں ابوری حکومت کے قیام کا تجربہ پہلے بھی ناکامی سے دو چار ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب صوبیت افواج افغانستان سے نکل رہی تھی تو اس وقت بھی ابوری حکومت کے قیام کی سر توڑ کوشش کی گئی اور نیم دلی سے ایک حکومت کا قیام بھی عمل میں لیا گیا لیکن اس ابوری حکومت نے افغانستان کو طویل خانہ جنگی میں دھکیل دیا تھا اور اسی حکومت کی وجہ سے افغانستان میں بیرونی مداخلت کی رہیں امبار ہوئیں دوسری جانب افغانوں کے کسی انٹرا ڈائلاگ پر اتفاق میں ناکامی کی ایک وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں مختلف وار لارڈز موجود ہیں جو اقتدار میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش میں سرگردہ رہتے ہیں ماضی میں جب سوویت افغان افغان سرزمین سے نکلی اور عالمی طاقتوں نے افغانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو وہاں بدترین خانہ جنگی شروع ہو گئی جس کے اثرات پاکستان اور افغانستان دونوں پر پڑے اور آج تک اس بد امنی سے یہ خطہ پوری طرح نہیں نکل سکا اور اب بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور اتحادی فوجیوں کے انخلاقے بعد تمام وار لارڈز کا فریب ایک بار پھر سر اٹھانے کو ہے برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ کے مطابق طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو روکنے کے لیے وار لارڈز میدان میں اتر چکے ہیں اخبار کے مطابق حرات کی اہم کمانڈر اسماعیل جو سخت گیر طالبان مخالف سبجے جاتے ہیں اس نے دیگر افغان لارڈز کو یکجہ ہونے کی اپیل کی ہے دوسری جانب افغان جنگجو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے طالبان مخالف اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت طالبان کو اپنی سرزمین پر مسلط نہیں ہونے دیں گے مزار شریف سے تعلق رکھنے والے بدنامہ زمانہ کمانڈر عبد الرشیب دوستم نے بھی اپنے فائٹرز کو متحرک ہونے کا حکم دیا ہے کچھ اسی قسم کی خبریں دیگر وار لارڈز کے بارے میں بھی گردش میں ہیں ناظرین یہ تھی افغانستان کی تازہ ترین صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی حاصل کلام یہ ہے کہ اگر افغانستان میں نسلی اور فرقہ وارانا خانہ جنگی بڑھی تو اس کے سب سے محلک اثرات پاکستان پر پڑیں گے افغانستان میں قتل و غارت گری اور خانہ جنگی پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے بھی تباہ کن ہے کیونکہ اس صورت میں ہمارے یہاں مہاجرین کا سہلاب امرائے گا ہماری میشیت پہلے سے تباہی کے کنارے پر ہے افغان خانہ جنگی کے باعث امن و امان کی صورتحال بگڑتی ہے اور ماضی کی طرح وہاں سے مہاجرین کے سہلاب کی آمد ہوئی تو معاشی طور پر ملک بلکل مفلوج یا دیوالیہ ہو سکتا ہے اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ سنیاریو کس کو سوٹ کرتا ہے اسے جسے جنگوں کی لطھ ہو اسے جس کے لیے انسانوں کا خون پینا معمول کی بات ہے اسے جس کے سرشت میں قتل و غارت گری کوٹ کوٹ کے بھری ہے اسے جو سالانہ اربوں ڈالر دنیا میں اسلح کی شکل میں کماتا ہے اور اپنی پیاس بجاتا ہے اسے جو باروت اور بموں سے کم بات نہیں کرتا آپ خود سوچئے کہ ماسوائے امریکہ کے اور کون افغانستان میں آمن نہیں جاتا ناظرین میں نہیں جانتا کہ خطے کے طاقتور ترین ممالک چین اور روس امریکی سادشوں کے آگے پل کیسے باندیں گے پاکستان طالبان اور دیگر افغان دھڑوں کو ایک میز پر لانے میں کامیاب ہوگا یا نہیں سعودی عرب ترکی ایران اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کا کردار کیا ہوگا مگر ایک بات تیہ ہے کہ بیشتر ممالک افغانستان میں امن کے نہ صرف خواہاں ہیں بلکہ وہ خطے کو بھی امریکی سادشوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے اور ہمیں سرکش امریکی سامراج کے شرط سے محفوظ رکھے اور خطے کو امن کا گھوارہ بنائے اللہ حافظ